اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے سارے انبیاء کی قوموں نے ان کو کہا یہ ہماری رہنوائی کرے گا ہماری طرح انسان ہے یہ ہماری رہنوائی کرے گا ہمارے ساتھ ازتاوہ ادھا ساتھا فیتا یہ تو ہماری رہنوائی کرے گا جیسے ایک انسان راستے میں سفر میں جا رہا ہے جنگل میں پہنچا ہوں راستہ بھول گیا اب کیا کرے انتظار کرتا ہے دیکھتا ہے ڈھوٹتا ہے راستہ نہیں ملا اسے اچانک ایک آدمی آتا ہے اور اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھائے پہا جانا وہاں جانا ہے مجھے خفلہ جگہ اب یہ آدمی کہے وہ کہے کہ مجھے راستہ مال میں چلونے دیتا ہوں اب جو پہلے سے کڑا ہے وہ کہے تو بھی تو میری طرح انسان ہے تسکو کیا مال میں رکھتا مجھ کو نہیں مال مجھ کو مطلب تو بھی تو میری طرح ایک انسان ہے نا اگر یہ کہے گا تو وہ ہر پر کھڑا رہ جائے گا آگے نہیں ملزل تک نہیں جا سکتا کیوں برابر ہے بھی دونوں انشان ہو دونوں انشان ہیں لیکن دونوں کے علم میں بھی فرق ہے کی نہیں انشان ہونے کے دبارتے دونوں برابر ہیں لیکن ایک راستہ جانتا ہے ایک راستہ نہیں جانتا ہے اسی طریقے سے انبیاء انبیاء کی مثال ہے قوم گمرہی کے دلدل میں فصیل رہتی ہے اب قوم کو گمرہی سے نکالنا ہے اور نبیوں کو معلوم رہتا ہے کہ قوم جس راستے کو جا رہی ہے جنت کا راستہ ہے یا جعنم کا راستہ ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میں سے انبیاء کو، رسولوں کو، نبیوں کو بھیجتا رہتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مطالب کے پہجیب و غریب بات پر اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَدِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَاِقْلُوهُ الشَّائِدٌ مِّنْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قرآن اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ میں بجنات سے تابع کر بجنات سمکتے ہیں روشن دلیل ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو انسان کی فطرت میں ہو جس دلیل کا انسان کی فطرت ادھار کرے کہ ہاں یا واقعی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یہاں بجنات سے تعبیر کیا کہ انسان جب قرآن کو پڑھے گا اور اس میں تذبر کرے گا تمام تر خیالات کو تمام تر ان جنوں تر تمام تر خیالات بالتر ہو کر جب انسان ایک سوئی کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا تو چاہو گا کہ وہ انسان جو قرآن کو پڑھ رہا ہے وہ انسان کہنے پر مجبور ہو جائے کہ قرآن نے جس چیز کی تعلیم دی ہے جو قرآن میں ہے این فطرت کے مطابق ہے اور یہی چیز ہمارا دن بھی کہتا ہے ہماری فطرت بھی کہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو شاہد بنایا گواہ بنایا کہ انسان جب اس کی تلاوت کرے گا تو اس کی فطرت یہ تقاضہ کرے گی کہ یہ چیز تو اس کے فطرت کے مطابق ہے کہ انسان اس قرآن پر گواہ ہو جائے گا اس قرآن کی تعالیมาت پر گواہ ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا صرف دو واقعات اور جائیں حضرت نوح کا اساری جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا چھوڑا سرسری آدھے واقعی کا تذکرہ کیا جائے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صحیم نوco برث پر توعید کی دعوت دی لیکن قوم کے بڑے کم لوگ ہی ایمان لے کر آئے قوم کے تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے کچھ اصری آدمی وہ لوگ تھے اصری لوگ تھے قوم کے جو عدرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اب نوح علیہ السلام نے جب ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لے کر آئی انہوں نے اپنے قوم کے سلاح بدعا کر دی کہ اللہ اس قوم پر عدام نادل فرما دے تو اللہ تمہارک و تعالی نے کہا اے نوح میں آپ کے قوم پر پانے کا عذاب نادل کرنا ہوں اور پانے کا عذاب نادل کرنا ہوں تو اس سے پہلے تمہیں ایک عذاب سے بچنا ہے نا ایک کسپی تیار کرلو اور جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی میں اور ان کی گائیدنس میں آپ ایک کسپی تیار کرو وہ دنیا کے پہلے سانجدہ حضرت نوح علیہ السلام ہے دنیا کے پہلے سانجدہ حضرت نوح علیہ السلام کسپی تیار کرلو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں تم جبرائیل بتا رہے ہیں جیسا جیسا ویسا کر کے تم ایک کسپی تیار کرلو کسپی تیار ہو گئی جب کسپی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ جو میں عذاب بھیجنے والا ہوں علامت یہ ہے کہ جو یہ تننور ہے یعنی آپ کی جو تندورہ ہے جس میں روٹی کو پکایا جاتا ہے علامت یہ ہے کہ جب یہ تننور ہوگا تننور جب اُبل پڑے گا اُبل جائے گا سمجھ جاؤ یہ عذاب آنے والا ہے جیسے تننور اُبل پڑا نو علیہ السلام اپنے قوم کے جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کو لے لئے اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر جو بھی مخلوقات تھی سب کا ایک ایک جوڑا انہوں نے اس کے اندر رکھ لئے اس کے بعد جب سوار ہو گئے وہ لوگ ان کے تین بیٹی تھے حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹی تھے ہام سام اور جافت یہ ان کے بیٹوں کا نام تھا اور نو علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ بھی تھا جو نو علیہ السلام کے دین سے فیر گیا تھا بلکہ اپنی ماں کی پیر بھی کرتے ہوئے اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے وہ مشرق ہو گیا اور کچھ رہو گیا پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی میں بچوں کی زندگی میں والدین میں سے ماں کا عثر زیادہ جاتا ہے ماں کا عثر بیٹوں پر بچوں پر بہت ہوتا ہے اس لیے والدین میں سے ماں کو چاہیے کہ اپنی بچوں کی دینی تربیت کریں نو علیہ السلام کی کسٹی پانی پر چاہیے اب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس کو لے کھا رہا ہے پانی کے اندر کبھی دوب رہا ہے کبھی اوپر آ رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے نو علیہ السلام نے یہ مندر دیکھا کہا اے میرے بیٹے یا دنی یہ کب معنی ولا تک مال کافری اے میرے بیٹے آجا تو میرے ساتھ سوار ہو جائے کافروں کے اندر مت ہو کافروں کے ترے بیٹا ہی تو تھا نا فرمان تھا تو کیا ہو بیٹا ہی تھا سب کتھو کدری جوش میں آئی کہا بیٹے آجا اب بیٹا نا فرمان ہو چکا ہے بیٹے نے کہا اگو کسٹی میں آنے کدھر ہوتا رہی ہے دیکھتے وہ پہاڑ جودی اس پہاڑ پر چل جاؤں گا میں اور بچ جاؤں گا کہا ہے میرے بیٹے لا آسمال یوم من انہ لا آسمال یوم اللہ مرحی میرے بیٹے آج تجھے جودی پہاڑ بھی نہیں بچا سکتی آج کوئی بچانے والا نہیں ہے آج اللہ جس پر رہن کرے گا وہ انسان بچنے والا ہے یہ کہنا تھا بیٹے اور باپ باتی کر رہے تھے ایک ہچکولہ آیا بیٹا اندر گیا گبارہ وپس نہیں آیا نو علیہ السلام سمجھ گئے کے لگتا ہے میرا بچا چلا گیا لیکن امید کی ایک کرم باقی تھی انہوں نے کہا اے اللہ فنادالو ربہو فقال ان ابنی من اہلک اے اللہ میرا بیٹا ہے نا بھلے سے نا فرمان ہے لیکن میرا بیٹا تو ہے میرا قول تو ہے تیرا وعدہ ہے تو اس کو نداد دے زندہ کرنے اللہ نے کہا انہوں لیس من آلک انہوں عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لسے لکا بھی ان عیدوکا ان تکونا من الجاہلی اے اللہ یہ آپ کا بیٹا آپ میں سے نہیں ہے اس کا عمل غیر صالح ہے اور آپ اس چیز کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کوئی آپ کو نصیب کر رہا ہے کوئی آپ کاثروں میں صلاح ہو جائے کہیں آپ غیروں میں صلاح ہو جائے بولو اللہ کا پاور دے تو یہاں پر اللہ کی قدرت دے کو ایک نبی اپنے بیٹے کے بارے میں گرگلا رہا ہے نہیں آج ہر کوئی میں دے رہا ہے کوئی بھی اللہ کے پس اللہ کے احکام میں اللہ کی ملکت میں تصور کر رہا ہے نبی ہو رہا ہے نبی علیہ اس کائنات کا سب سے پہلا رسول ہے پہلا رسول کو نبی نبی علیہ السلام رو رہے ہیں کہ رہا رہا ہے اللہ میں بیٹے کو بچا لیں نہ ایک جید اور اس میں معلوم چلیں کی بیٹا اگر باپ کے نقش پدند پر باپ توحید والا ہے بیٹا اگر توحید والا ہے تب ہی وہ بیٹا نہیں تو خورن کے اس پر کوئی اہمیت نہیں ہے اگر بیٹا مشرق اور باپ توحید والا ہے خون کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی جب بیٹا توحید والا ہو ماں باپ کافی رہوں یا ماں باپ توحید والے ہو اور بیٹا مشرق ہو تو وہاں اس رشتے کی کوئی اہمیت کوئی وقت کوئی ایسیت نہیں رہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز جب کی اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے انبیاء کو علم غیب کا برابر بسہبہ نہیں ملکا انبیاء غیب کے علم کو اللہ تعالیٰ نے پہنم آیا تلکہ من انبائل غیب نوحی یا حکم کنت تعالیٰ مولا ایک قوم یہ غیب کی خبریں ہیں جو میں آپ کی طرف پر ہی کر رہا ہوں اس سے پہلے نہ تو آپ جانتے کہ آپ کی قوم نہیں جانتے جیسے یعنی نبیاء کریم صلی اللہ علیہ السلام تو علم غیب کا برابر بسہبہ نہیں ملکا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم حود کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم حود علیہ السلام یہ قوم حود کی طرف بھیجے گئے تھے بڑی طاقتور قوم کی بڑے بڑے لمبے لمبے انسان جیسے خجور کا درد اتنی لمبے لمبے ہوا کرتے تھے لمبے لمبے عمر پائے کرتے اپنی طاقت پر اس قوم کو بڑا غرور تھا حود علیہ السلام ان کو برابر تبلیغ کرتے رہے تو ایک پتر پلاتے رہے ان کی دعوت پر انہوں نے لبے نیکہ کوئی توجہ نہیں بھی چھکرا دیا حالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے حضرت حود علیہ السلام کے دوبانے بڑی کیاری بات کہی تھی تو عید کی بات تکی تھی لیکن ایک بہت کیاری بات تھی بات قوم استغفر ربکم تم مطوب الی یمتع کم مطاع الاسناء یرسل سما علیکم مدرار ورسل قویز کم قوة الی قوت کم تھی میری قوم تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو وہ تم کو بارس نادل فرمائے گا موصلہ دار بارس اسی طریقے سے وہ تمہارے طاقت اور قوت کے اندر اضافہ فرما دے گا بہت طریقے فرما دے گا پتہ یہ چلا کہ آدمی جب گناہ کر لے گناہ کے بعد استغفار کرتا اگر وہ اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جسمان قوت بھی دیتا ہے اور اسی طریقے سے اس کو اس کی مال و دولت کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے بارس کے لئے سے ابو دعوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا من لذیم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل دجت مخرج ومن کل هم من فرد ورزق من حیط لا اعتصد جو انسان استغفار قلع آدمی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں پر لادم ہو جائے سرمندہ ہو جائے اور دعا مان اللہ نے فرمایا جو انسان استغفار کو لادم پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے تنگی میں اس کے نکلنے کا آسا طریقہ مہیا فرما جائے اور ار مشیبت نجات اللہ تبارہ کو تعالیٰ دے دے گا اور کسات بھی دے دے گا اسی طریقے سے ایسی جگے سے رکھ دے گا جہاں سے کوئی گمان نہیں ہوگا جہاں سے وہ انسان سوچ نہیں سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اللہ علیہ السلام کی بستی کو لٹنے کا تذکرہ کیا اللہ ان کی بستی کو لٹنے کے لئے میں نے دو فرستوں کو بھیجا یہ فرستے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں تو بستی کو لٹنا تھا تو یہ فرستے دارت حضرت ابراہیم علیہ سلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ سلام کے پاس جب یہ فرستے پہنچتے ہیں وہاں پر سلام کرتے ہیں پتہ کیا چلا جب آدمی کسی کے گھر جائے تو پہلے سلام کریں اس کے بعد جواب دیتے حضرت ابراہیم علیہ سلام جواب دیئے گھر میں گھوشے ایک بھونا ہوا بچرہ رہا کر سامنے رکھ پتہ چلا کہ انسان کو جب اس کے گھر پر کوئی میمان آئے تو پوچھنا لیسے کھانا کھاؤ